الحمدللہ رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ من تبیاہم بی احسان علیہ یوم الدین اما بعد ستائیس رجب کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ شبہ معراج ہے اور پھر شبہ معراج کے حضالے سے ایک تو رات کے تعین کے علاوہ اس رات کو خاص انداز میں منانے رات جاگنے اور مختلف قسم کی عبادات کا احتمام کرنے اور اس کو فروغ دینے کا بھی ایک خاص رواج اور فیشن ہمارے معاشرے میں چل چکا ہے شرعی نقطہ نظر سے شبہ معراج کی حیثیت کیا ہے اس کا تعین اور تقرر کس طرح سے ہے اور پھر ساتھی ساتھ کیا اہد رسالت میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفاء راشدین سے حضرات صحابہ اکرام صلف صالحین سے اس رات کو بطور خاص منانے کا یا اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کا کوئی تصور موجود تھا یا نہیں تھا اس سلسلے میں جب ہم کتب احادیث کا کتب تفسیر کا اور صلف صالحین کے تمام حالات زندگی کا خود عسوہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعد روایات کے مطابق شبہ معراج سن نبوی اعلان نبوت کے تقریباً پانچ سال بعد یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کا ایک مخصوص پس منظر بھی تھا لیکن اس پس منظر کو بیان کرنے اور اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی اعزاز و اکرام عطا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان غیر معمولی فضائل مناسب درجات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراتب اس سفر محراج سے پیش آتے ہیں ان سب سے ایک طرف ہو کر کے ہم پہلے اس نقطہ نظر کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر قولی یا فیلی طور پر اس رات کو بطور خاص منانے کا کوئی تصور امت کو عطا فرمایا تو اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ جب اعلان نبوت کے پانچ سال بعد سفر محراج پیش آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات اور اس سفر محراج والے واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش اٹھارہ سال تک اس دنیا کے اندر بقید حیات رہے ان اٹھارہ سالوں کے اندر کسی ایک موقع پر بھی کسی ایک حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر یا فیلی طور پر اس رات کو منانے کا کوئی حکم نہیں دیا اس رات میں عبادت کی کوئی خاص ترغیب نہیں بیان فرمائی حتیٰ کہ کسی ضعیف روایت کے اندر بھی اس رات کو منانے کا یا اس رات کو جاگنے کا یا اس کے اگلے دن روزہ رکھنے کا یا رات کو مساجد کے اندر جمع ہونے کا یا اب آگے چل کر کے جو بدعات ہمارے معاشرے میں برتی چلی جا رہی ہیں کہ اس رات کے موقع پر ترہ ترہ کے چراغان کا احتمام کیا جائے اور مسجدوں کے اندر مختلف حلقے لگے ہوئے ہوں اور نوجوانوں کی پارٹیاں آ رہی ہوں اور مسجد کے اندر مختلف قسم کے امور مختلف قسم کی باتیں یا قبرستان کے اندر جانا یہ سب کچھ قرآن کی نظر میں احادیث کی نظر میں شرعان بے اصل ہے بے اصل سے مراد یہ ہے کہ کسی حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کا احتمام فرمایا نہ امت کو اس کی ترغیب دی نہ کسی صحیح حدیث میں نہ حسن روایت میں نہ ہی کسی ضعیف روایت کے اندر حتیٰ کہ غور کرنے سے عرباللہ لقاری رحمت اللہ علیہ علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ یہ وہ حضرات اکاویر علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے موضوعات پر بھی باقاعدہ کام کیا ہے یعنی منگھڑت روایتوں پر بھی کام کیا ہے تو جب میں نے اس پر تحتیق کی کہ شاید منگھڑت اور موضوع روایتوں کے اندر اس رات کی کوئی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہو تو اس طرح کی کوئی بات بھی ہمیں کتب یا حادیث کے اندر نظر نہیں آتی یاد رکھئے اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر محراج کر آیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی یہ شان ظاہر ہوئی یہ ایک الگ موضوع ہے یقیناً یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر جو غیر معمولی انعامات عطا فرمائے امت کو جو انعامات عطا فرمائے وہ انتہائی غیر معمولی ہیں خود قرآن کے لنکے اندر سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایک میں اللہ رب العزت فرمارے سبحان اللہ ذی اثرہ بی عبدہ لئیل من المسجد الحرام الى المسجد الاخصر اللہ بارکنا حولہ پاکہ وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات کے اندر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصہ تک لے گئی اور پھر اس رات کے اندر اس ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کا سفر کر آیا امامتِ انبیاء کا واقعہ وہ بھی محراج کے سفر کے اندر پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی اور جہنم کی سہر کر آئی گئی وہ بھی محراج کے سفر کے اندر پیش آیا نماز کا غیر معمولی انعام امتِ محمدیہ کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا یہ انعام سفرِ محراج کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے انعامات اور زبردست فضائل والا موقع اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بلندیہ شان ظاہر ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فضیلت ظاہر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے غیر معمولی فضائل ظاہر ہوتے وہ فضائل وہ مناقب وہ درجات کی بلندی وہ بلندیہ شان وہ عظمت وہ رفعت یقیناً یقیناً امام الانبیاء رئیس الانبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے گئے مگر کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ رات منانے کی کوئی ترغیب دی کیا شب قدر کی طرح اس رات کی اس انداز میں وہ ایک واقعہ تھا اور تاریخ کا وہ ایک اہم ترین واقعہ تھا جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا وہ ایک موقع پر پیش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی فضائے اور منعقب بھی اس رات کے اندر مل گئے لیکن کیا امت کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات منانے کا کوئی حکم عطا فرمایا اس کی کوئی ترغیب عطا فرمائی اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس رات کو جاگنے کا کوئی احتمام فرمایا اس طرح کی کوئی روایت ہمیں نظر نہیں آتی ہے کسی کتاب حدیث کے اندر ایسی کوئی حدیث نظر سے نہیں گدری اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس رات کو مساجد کے اندر جاگ کر کے گزارنے کا کوئی احتمام کیا یا قبرستان کے اندر جاگ کر کے کوئی جانے کا احتمام کیا ایسا کوئی معاملہ احادیث کے اندر موجود نہیں ہے یہاں ایک اور اہم نکتے کی طرف بھی وضاحت کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص اس رات کو یا رجب کی کسی اور رات کے اندر یا کسی اور موقع پر سفر محراج کو بیان کرتا ہے تو یقیناً یہ تو بہت اہم ترین بات ہے یہ تو غیر معمولی فضیرت والی بات ہے یہ تو عبادت ہے خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر محراج کو بیان فرمایا ہے اگر کوئی خطیب سفر محراج کو بیان کرتا ہے تو یقیناً یہ قابل ستائش اور انتہائی قابل ست تحسین قاوش ہے بیان کرنا چاہیے امت مسلمہ کے سامنے انسانیت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا بیان ہو گئے تو عبادت ہے یہ تو عظیم الشام جلیل القدر غیر معمولی عبادت ہے بلکہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سفر محراج کو ضرور بیان کرنا چاہیے اور سفر محراج کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مناظر دیکھے وہ بھی انسانیت کے سامنے بیان کرنے چاہیے ایک موقع براہ حضرت جبریل امین لے کر کے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ قوم ماشاءاللہ ایک فصل تیار کرتی ہے حضرت جبریل امین نے فرمایا یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کا عجر و ثباب اور انعام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک منظر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ ایک قوم ہے جن کے سروں کو کچھلا جا رہا ہے حضرت جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی قوم ہے اور ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے جواب ملا فرض نمازوں کو ترک کرنے والوں کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے ایک قوم کو دیکھا کہ خون کے طالع کے اندر وہ قوم لتھڑی ہوئی ہے اور ان کے موں کے اندر پتھر مارے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جواب ملا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حرام خوری کا ارتکاب کرتے تھے اور جو سود کھاتے تھے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے لوہے کے ایک تخت کے اوپر اور لوہے کے ایک چبوترے کے اوپر وہ قوم کھڑی ہے اور ان کے سروں کو کچھڑا جا رہا ہے پوچھا گیا یہ کون بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پڑا اور قرآن کریم کو بھولا دیا یعنی قرآن کریم پھر پڑھنے کی سطاعت ہی ان کے اندر سے ختم ہو گئی اور وہ قرآن کریم بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور قرآن کریم کا حق بھی نہیں آدھا کرتے تھے تو ایک اور قوم جس کے بارے میں دیکھا کہ ان کی زبانوں کو قیوچیوں سے کاتا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو بغض رکھنے والے غیبت کرنے والے ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے والے یہ وہ قوم ہیں تو یہ وہ ترہ ترہ کے عذاب اور مناظر ہیں جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے آج خطیب جمعہ کو چاہیے ایک علم دین کو ایک مذہبی سکولر کو چاہیے کہ قوم اور انسانیت کے سامنے سفر مہراج کے یہ مناظر بیان کرے کیونکہ جب ان کو بیان کیا جائے گا ترغیب ملے گی کہ ان اعمال بد سے اور ان شرور سے اور ان فتنوں سے ہر انسان اپنے حفاظت کرے یہ پہلو یقیناً قابل بیان ہے لیکن اس رات کو علیدہ سے اس انداز کے اندر منانا کہ اس رات کو جاگا جائے نوافل کا احتمام کیا جائے یا اس رات کو علیدہ سے اس طرح کی خصوصیت دینا کہ شاید اس رات کے اندر عبادت کرنے کا کوئی ایکسٹرا اضافی عجر و سواب ملتا ہے ایسا کسی قرآن کریم کی آیت یا حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے اس معاملے کو اسی انداز کے اندر رکھنا چاہیے قرآن و سنت کا مزاد یہ ہے جو حکم جس درجے تک ہو اس کو اسی دائرے تک محدود رکھا جائے اس سے آگے اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا اسی کو بیجات کہا جاتا ہے اس کو خلاف شریعت اور بے اصل کہا جاتا ہے شب میراج سے متعلق اس اہم وضاحت کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اور حقیقی مؤثر حقیقی دین اس کے فلسفے اور اس کے پیغام پر عمل پیرا ہونا چاہیے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين